موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عبیب الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹر ٹی وی سٹوڈنٹس اپلائیڈ کیمسٹری کے لیکچرز میں نے بہت پہلے سٹارٹ کیے تھے اور اس میں پینٹس پر اور اس کے علاوہ ریونز پر لیکچر میں نے اپلوڈ کر لیا تھا اس کے بعد اپلائیڈ کیمسٹری پہ میں کام نہیں کر سکا تھا تو اب میں نے دوبارہ سٹارٹ کر لیا ہے تو اپلائیڈ کیمسٹری میں آج ہم سٹارٹ کریں گے وارنش کو تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں وارنش ہوتا کیا ہے وارنش is a homogenous colloidal solution وارنش ایک homogenous اب homo کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا اور جینس کا مطلب ہوتا ہے جسم والا یا جنس والا جیسے آپ چینی کو پانی میں حل کر دیں تو پانی میں آپ کو ابتدائی طور پر دو جسم نظر آئیں گے ایک پانی اور دوسرا چینی لیکن جب چینی کو پانی میں اچھی طرح سے حل کرتے ہیں تو بعد میں پانی کے اندر صرف پانی ہی نظر آتا ہے چینی اس میں غیب ہو جاتا ہے ایسے چیز کو ہم کہتے ہیں homogenous تو وارنش ایک homogenous colloidal solution ہے colloidal کا مطلب ہے جس میں کچھ لٹکی ہوئی چیزیں نظر آتی ہوں of natural اور synthetic resins تو وارنش homogenous colloidal solution ہوتا ہے قدرتی یا مصنوعی resins کا اب resins کیا ہوتے ہیں students ٹیک resins جو ہے یہ polymers ہوتے ہیں ٹیک یا یہ ایسے compounds ہیں جو polymers بنا لیتے ہیں polymers کا مطلب ہے آپس میں جڑ کر دیکھیں students یہ ایک resins ہے اور یہ بھی ایک resins ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ درخ سے جو نکل رہا ہوتا ہے کوئی چیز یہ بھی resins ہے ٹیک ان کو ہم resins کہتے ہیں تو یہ organic compounds ہوتے ہیں اور یہ جو ہے organic compound ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے وسکس ٹیپ کے liquid سے ہوتے ہیں اور یہ بعد میں polymers بنا لیتے ہیں تو وارنش homogenous colloidal solution ہوتا ہے یا تو یہ قدرتی یا مصنوعی resins سے بنا ہوتا ہے اب قدرتی یہی ہے جو میں نے بھی آپ کو دکھا دیا یہ درختوں سے جو بن رہے ہوتے ہیں یا پلانٹ سے حاصل کیے جاتے ہیں اور مصنوعی جو ہے یہ phenols aldehydes ان سے سب سے بن سکتے ہیں in an oil or organic solvent تو وارنش بنانے کیلئے ہم کیا کرتے ہیں کہ natural یا synthetic resins کو یا تو کسی تیل کے اندر ڈال کر اسے mix کر دیں گے یا organic solvent جیسا کہ پیٹرول ہے مٹی کا تیل ہے اس میں ڈال کر اسے mix کر دیں گے اب ایک اور تعریف بھی وارنش کی ہے it is a colloidal solution یہ colloidal solution ہوتا ہے colloidal کا مطلب ہے جس میں کچھ لٹکی چیزیں نظر آ رہی ہو it is a colloidal solution or dispersed solution dispersed کہتے ہیں بکرا ہوا تو یہ ایک colloidal یا dispersed solution ہوتا ہے مصنوعی یا قدرتی resins کا کسی oil اور thinner یا thinner کے اندر thinner کا مطلب ہوتا ہے پتلا کرنے والا یعنی یہ اس لئے ڈالا جاتا ہے resins میں تاکہ resins توڑے سے پتلے ہو جائیں اور آسانی سے کسی سطح پر استعمال ہو سکیں اب سطح پر استعمال سے کیا مراد سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ کلیر ہو جائے اس ڈائیگرام میں سٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی وغیرہ پر یہ وارنش اسفالٹ وارنش یہ وارنش کے قسم ہے یہ لگایا جا رہا ہے ٹھیک تو یہ سطح پر پھر آسانی سے لگ سکتے ہیں تو یہ تب وارنش کا ڈیفینیشن وارنش is do not contain pigments وارنش نہیں رکھتے ہیں پیگمنٹس پیگمنٹس ٹورنس کہتے ہیں رنگ کو یعنی جب ہم پینٹس بنا رہے ہوتے ہیں جو دیواروں پر ہم پینٹ وغیرہ کرتے ہیں یا دروازوں پر تو اس پینٹ کے اندر خاص قسم کے رنگ استعمال ہوتے ہیں جن کو پیگمنٹس کہتے ہیں وارنش میں پیگمنٹس استعمال نہیں ہوتے بلکہ یہ قدرتی ریزنز یا مسنوی ریزنز ہوتے ہیں لائک پینٹس پینٹس کی طرح تو وارنش میں وارنش نہیں رکھتے ہیں پیگمنٹس پینٹس کی طرح and is harder and more impervious اور یہ سخت ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں and more impervious to moisture اور زیادہ محفوظ ہوتے ہیں moisture سے ٹھیک زیادہ کیا ہوتے ہیں محفوظ ہوتے ہیں moisture سے ٹھیک اب اس سنوے جو impervious ہے not allowing fluid to pass through یعنی impervious کا مطلب ہے جس میں سے کوئی فلود گزر نہ سکے جس میں سے کوئی ماہ چیز گزر نہ سکے to moisture than a paint فلم بنسبت پینٹ کی تہہ کے یعنی کسی رنگ کی تہہ کے مقابلے میں یہ زیادہ بارش وغیرہ یا موسم کو برداشت کر سکتے ہیں varnishes dry out by the process of oxidation varnishes خوشک ہو جاتے ہیں dry out کا مطلب ہے خوشک ہونا by the process of oxidation oxygen کے عمل سے air کے عمل سے polymerization یعنی اس کے بہت سارے مالی کیوں لاپس میں جڑ کر لمبی چین بنا دیں گے condensation condensation کا مطلب ہے ان میں سے water کا مالیکیول خارج ہو جائے گا تب بھی خوشک ہو جائیں گے اور precipitation اور precipitation کا مطلب ہوتا ہے سخت چیز بنا کر خوشک ہو جائیں گے اس کے بعد students ہم ڈسکس کرتے ہیں types of varnishes کو وarnishes مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں oil varnishes یعنی جو oil میں بنائے جاتے ہیں spirit varnishes جو spirit methylated spirit وغیرہ میں بنائے جاتے ہیں spirited chemical ہے asphalt varnishes اور asphalt کے اندر جو بنائے جاتے ہیں جیسے یہ students example یہ اس جو جو رنگ کیا جا رہے ہیں asphalt varnishes ہے اور اس کے علاوہ سپار varnishes یہ بھی varnishes جو سپار کے اندر بنائے جاتے ہیں سپار بھی ایک solvent ہے water varnishes اور پانی میں بننے والے varnishes تو اس میں سے دو تین جو اہم ہے اس کو ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے students ہم ڈسکس کرتے ہیں oil varnishes کو also called oleo resinous varnishes ان کو کہتے ہیں oleo resinous oleo کا مطلب ہے تیل والے resinous resin کو یعنی کسی resin کو تیل میں ڈالا جائے اس سے varnishes بن جائے these are solutions of one or more natural and synthetic resins یہ solutions ہوتے ہیں ایک یا زیادہ قدرتی یا مصنوعی resins کا in drying oil خوشک ہونے والے oil میں these are slow in drying یہ آہستہ آہستہ خوشک ہوتے ہیں and form a lustrous اور ایک چمکدار and durable film اور پائدار طے بناتے ہیں تو یہ کسی بھی سطح پر چمکدار اور پائدار طے بناتے ہیں on the basis of amount of drying oil اور خوشک ہونے والے oil کی بنیاد پر یہ تین قسم کے short oily resinous varnishes یعنی کم وقت میں خوشک ہونے والے medium oily resinous student's میں short کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس میں oil کی مقدار کم رکھی جاتی ہے medium میں توڑی زیادہ long میں اب میں آپ کو سب سے پہلے long کا سمجھا دوں اس کے بعد آپ کو یہ clear ہو جائے گا student's جسے آپ پچاس کلو گرام سمجھ لیں اگر پچاس کلو گرام resin ہوگا ٹھیک تو اس کے اندر کتنا سو گیلن سو گیلن اس کے اندر oil ڈالا جائے گا اسے کہتے ہیں long oil varnish اور اسی کو ہم کہتے ہیں long oil resinous varnish اب اس کے اندر اسی طرح تیل کی مقدار کم ہوتی جائے گی ٹھیک اس کے بعد student's ہم آتے ہیں second varnish پر spirit varnish جو spirit میں بنائے جاتے ہیں these varnishes are prepared in varnishes کو تیار کرتے ہیں ٹھیک ان کو کیا کرتے ہیں تیار کرتے ہیں by dissolving natural or synthetic resins حل کر کے خدرتی یا مسنوی resins کو spirit کے اندر these dry very rapidly یہ بہت جلدی خوشک ہو جاتے ہیں جیسا کہ shellac in methylated spirit shellac methylated spirit کے اندر methylated spirit بھی spirit ہوتا ہے اور یہ decorating کے لئے استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر میں شیلک کا ایک example دکھا دوں ٹھیک یہ شیلک یہ شیلک شیلک varnish ہے یہ سطح پر استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے water based varnishes these are found by dissolving natural or synthetic resins in water یہ بنائے جاتے ہیں حل کر کے قدرتی یا مصنوع resins کو پانی میں these are used for the coating of papers اور یہ استعمال ہوتے ہیں coating کا مطلب ہے تے چھڑانے کے لئے of papers کاغذ کے اوپر and pictures یا pictures کے اوپر to give a glossy finish تاکہ ان کو ایک glossy glass کی طرح یعنی صاف شفاف look مل جائے ٹھیک اس کے بعد students ہم آتے ہیں composition of varnishes کی طرف اب students ہم ڈسکس کرتے ہیں composition of varnish کو composition کا مطلب ہوتا ہے بناوٹ composition کس چیز کو کہتے ہیں students composition کہتے ہیں بناوٹ کو varnish کی ingredients کیا ہوتے ہیں ingredients کا مطلب ہوتا ہے اجزاء تو ان کے اندر resin استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کو diagram دکھا دیا تھا جو قدرتی اور مصنوعی دون ہو سکتے قدرتی پلانٹ سے یا تیل سے یا بیچ سے نکالے جاتے ہیں اور مصنوعی میں افین واللڈی ہائیڈز وغیرہ dryers پھر resin کو جب ہم oil کے اندر ڈالیں گے ٹھیک تو اس کے لئے dryer چاہے ہوگا خوش کرنے والا compound اور solvent جس میں resin کو ڈال کے حل کریں گے اور drying oil اس کے اندر ڈالا جاتا ہے ٹھیک اب اس میں سے ہمارے کو باری باری ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلا ہے students اس میں resin stick resins are high molecular weight organic compounds resin زیادہ molecular weight والے یعنی زیادہ وزن والے ٹھیک organic compounds which soften at high temperature جو نرم ہو جاتے ہیں گرم کرنے پر these are used in place of pigments اور یہ استعمال ہوتے ہیں ہم رنگ کی جگہ یعنی پینٹس کے اندر ہم رنگ ڈالتے تھے اور یہ اب رنگ کی جگہ استعمال ہوں گے more resistant to chemical and water یہ زیادہ resistant ہوتے ہیں زیادہ برداشت کرتے ہیں chemical یا پانی کو from elastic sticky film اور یہ بناتے ہیں elastic کا مطلب ہوتا ہے لچکدار sticky کا مطلب ہوتا ہے چپکنے والا لچکدار چپکنے والا تہہ بنا لیتے ہیں then pants بمقابلہ pants کے اس کے types کون کون سے ہیں یہ natural resins بھی ہو سکتے ہیں اور مصنوعی بھی ہو سکتے ہیں نیچرل میں شیلیک ہے کیپری ہے روزن ہے کیپال ہے اور ڈامر یہ سار اس کے قسمیں ہیں اور مصنوعی میں فینول ہے الڈی ہیڈز ہے فارم الڈی ہیڈ ہے میلامین ہے پولی اسٹائرین ہو گئے اور ایکرائلک ریزنز ہو گئے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم سیکنڈ چلتے ہیں ڈرائیر یعنی خوشک کرنے والا جو استعمال ہوتا ہے ریزنز میں اس میں وارنش میں also called ڈرائنگ ایجنٹس کو خوشک کرنے والے بھی کہتے ہیں help and ڈرائنگ and hardening of وارنش یہ مدد کرتا ہے خوشک کرنے میں اور سخت کرنے میں وارنش کے تہہ کو بائی آکسیڈیشن آکسیجن کو یا ہوا کو جزب کر کے polymerization سخت ہو جاتے ہیں condensation اور precipitation یا سخت چیز بنا دیں گے اس کے اگزمپل ہے zinc oxide cobalt lead neftalates are common ڈرائر اس کے بعد سٹوڈنٹس تیسرا اس کے اندر ہے solvent جو اپنے اندر حل کرے also called tiner اس کو پتلا کرنے والا بھی کہتے ہیں ٹھیک organic in nature یہ organic ہوتے ہیں and used to reduce the viscosity of paint اور یہ استعمال ہوتے ہیں گاڑے پن کو کم کرنے کے لئے ٹھیک viscosity کہتے ہیں گاڑے پن کو facilitate اور یہ آسان بناتے ہیں drying of paint خوشک ہونے کو رنگ کے example اس کا ہے terpentine terpentine oil یا terpentine oil سے کہتے ہیں کیروسین یہ پلانٹ سے اسٹوڈنٹس حاصل ہوتا ہے اور کیروسین آئل مٹی کا تیل بنزین ہو گیا اور methylated اسپریٹ وغیرہ ہو گئے اس کے بعد اسٹوڈنٹس سم آتے ہیں next کی طرف ٹھیک اس کے بعد اسٹوڈنٹس کا drying oil سٹی کھ بھی اسٹوڈنٹس ٹھیک اسٹوڈنٹس اسٹوڈنٹس ان کو خوش کیا جاتا ہے بای ڈائریکٹ ایبزورپشن آف اوکسیجن ڈائریکٹ جزب کر کے آکسیجن کو فرم ایئر ہوا سے انڈر یوز تو کنٹرول کنسیسٹینسی انڈ ڈائنگ آف وارنش اور یہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ کنٹرول کرسکے کنسیسٹینسی کو یعنی جب وارنش کو کسی سطح پر لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو برقرار رکھے ٹھیک وہ اپنے آپ کو یعنی جس طرح سے ہم اس کو پینٹ کرتے جا رہے تو وہ اپنے اسل شکل کو برقرار رکھے اسے کنسسٹینسی کہتے ہیں اینڈ رائنگ و فارنش اور خوشک ہونے میں ایگزیمپل اس کا ہے چینہ وڈ آئل اور کارٹن سیڈ آئل ٹھیک سٹوڈنٹس اب ادھر دیکھیں سٹوڈنٹس یہ جو ہے ٹھرپینٹائن آئل ہے جو پلانٹس وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس ابھی جو بات کر رہے تھے ٹھیک چینہ وڈ آئل کی یہ کیا ہوتا ہے اسے ٹنگ آئل اور چینہ وڈ آئل کہتے ہیں اسے ڈرائنگ آئل یہ خوشک کرنے والا آئل ہے اور یہ حاصل ہوتا ہے پریس کر کے بیجوں کو نٹ کے اور ٹنگ ٹری ٹنگ ٹری کے تو یہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے بس ہمیں صرف اتنا معلوم کرنا تھا کہ یہ ایک قسم ہے ڈرائیر کی ٹھیک تو اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم آتے ہیں نیکسٹ مینوفیکچر آف وارنش یعنی تیاری وارنش کی وارنش کو تیار کیسے کرتے ہیں وارنش اس ٹرانسپیرنٹ سلوشن یہ ایک شفاف سلوشن ہوتا ہے آف نیچرل اور سینٹیٹک ریزن مسنوی یا قدرتی ریزنس کا ان سولوینٹ کسی سولوینٹ میں آف سٹوڈنٹس میں کیا کرتے ہیں ہم ریزن اور سولوینٹ کو سب سے پہلے آپس میں ملاتے ہیں اچھی طرح ان کو مکس کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسے ہم تھوڑی دیر کے لئے گرم کرتے ہیں اور پھر اس کو اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کا والیم تھوڑا رہ جائے باقی سارا اڑ جائے پھر اسے ٹنڈا کریں گے پھر مکس تینر مکس ڈرائر اس کے اندر پھر ہم تینر کو جو بیم نے اوپر ڈسکس کے اور ڈرائر کو ان ساری چیزوں کو اس کے اندر مکس کر دیں گے ٹرانسپیرنٹ سولوشن آف وارنشز آب ٹینڈ تو ہمیں ایک شفاف سولوشن وارنش کا مل جائے گا اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمیں اس کے یوزز کو ڈسکس کرتے ہیں کیا استعمالات ہیں وارنشز گیو لسٹرس اینڈ گلاسی فینش ٹو سرفیسز اور وارنشز چمکدار اور گلاسی گلاس کی ترشیشے کی طرح صفائی دیتے ہیں فینش دیتے ہیں ٹو سرفیسز کسی بھی سطح کو کل ٹیبل ہو کوئی کرسی ہو کوئی دروازہ ہو وارنشز گیو پروٹیکٹیو کوٹنگ اور وارنشز دیتے ہیں نفاظتی تہہٹی یعنی نفاظتی تہہ سرفیسز پر جیسے لکڑی وغیرہ کی چیزیں ہو گئی وارنشز گیو ڈیکوریٹیو لک اور یہ خوبصورتی دیتے ہیں ڈیکوریٹیو کا مطلب ہے خوبصورتی پیٹرنز آف وڈ لکڑی کو اور جو لائنیں لکی رہے ہوتی ہیں لکڑی پر آفٹر اپلیکیشن وارنش وارنش کے استعمال کے بعد بھی یعنی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ لکڑی کی اوپر جو اپنی لائنیں ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں یوزڈ فور کوٹنگ آف پیپر اور یہ استعمال ہوتا ہے تیہ چڑھانے کیلئے کاغس کے اوپر چو میک اٹ بریلینٹ اور گلاسی تاکہ اسے بریلینٹ یعنی بہتر اور گلاسی بنایا جا سکے یعنی کاغس پر جب لکھا جائے تو بلکل صاف نظر آئے یوزڈ فور کوٹنگ آف کوپر وائرز اور اس کی تیہ چڑھائی جاتی ہے کاغپر کے تاروں کے اوپر تاکہ وہ انسولیٹر بن جائے انسولیٹر کا مطلب ہے جس میں سے پھر بجلی پاس نہ ہو سکے بجلی گزر نہ سکے ٹھیک ہے اس طرح اسٹونٹس میں یہ اسٹونٹس دیکھ لیں یہ مختلف جو ہے یہ ڈائیگرام سارے کے سارے اسی چیز کے ہیں کہ مختلف وارنشز کو لکڑی کے اوپر استعمال کریں گے تیدے کی لکڑی کی جو اپنے شکل ہے جو لینے ہیں یہ برقرار رہیں گے یعنی اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی جسی طرح اسٹونٹس یہ کوپر کے وائر ہے اس کے اوپر بھی ان کو یہ کوپر کے وائر کے اوپر اس کی تہہ چڑھائی جاتی جس سے کوپر کی وائر آپس میں شارٹ نہیں ہوتے جس سے ایک ساتھ شارٹ سرکٹ نہیں کرتے تو اسٹونٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اپلائیڈ کیمسٹری کا جس میں ہم نے وارنشز کو اور اس کی پروپرٹیز کو اس کی منفیکچرنگ کو اور اس کے انگریڈنٹس کو ڈسکس کیا تو سٹونٹس امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آگیا ہے کوئی چیز کلیر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے تینکیو فور وچ